اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو پچھلے چار پانچ دن سے ایک دفعہ پھر پنجاب کی سیاست کی جو چائے کی پیالی ہے اس میں طفال اٹھانے کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن اور غیر متحدہ اپوزیشن نے اور ان کے جو آگے ایکٹر اور کریکٹر اور فیکٹرز ہیں میڈیا کے اندر اور پالٹکس کے اندر انہوں نے وزیراعلا پنجاب سردار اسپان پوزدار صاحب کے حوالے سے ایک دور پھر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پروپاگینڈا کیا اور پچھلے ایک ماہ سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی غیر متحدہ اپوزیشن کس کس انداز سے پاکستان کی وفاقی حکومت اور صبائی حکومت کے اوپر مختلف قسم کی دشنام ترازی انزام ترازی کرنے لگی ہے اس کا جواب دینا مقصود ہے میں حسب سابق جس طرح میرا ایک عوامی سٹائل ہوتا ہے آج کی پریس کانفرس ہنڈڈ پرسنٹ میرا ایک عوامی انداز سے ہے تاکہ جو عوام ہیں ان کو ایک چیز سمجھ آسکے کہ یہ غیر متحدہ اپوزیشن اور آل پاکستان لوٹمار ایسوسیشن کر کیا رہی ہے اور یہ چاہتی کیا ہے سب سے پہلے تو آج میں حسب سابق ایک دفعہ پھر کٹیگورکلی یہ بات کلیر کر دوں پچھلے بائیس مہینوں میں قریباً بائیس دفعہ ہی پریس کانفرس کر کے جو ہے وہ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ پانچ سال صبح پنجاب کے وزیر علیہ رہیں گے اور نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں میں تو کم از کم بائیس دفعہ بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ تقریباً بیسیوں دفعہ مختلف قسم کی سٹیٹ میکس کے ذریعے سے یہ بات کلیر کر چکا ہوں لیکن غیر متحدہ اپوزیشن کی آتماؤں کو شانتی نہیں ملتی اور ان کے پاس کرنے کو اور کام بھی کوئی نہیں ہے بلکل فارغ البال کرپشن کا بھی آج کل کوئی ان کے پاس ایکٹیویٹی اور ماحول نہیں مل رہا ان کو جو ان کی مرغوب اور محبوب مشکلہ تھا تو انہوں نے اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو اور اپنے ایم ایم پی ایس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ایک دھکوصلہ ہر ایک مہینے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو جنابے والا بلکل کلیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا سو فیصد اعتماد اور اتفاق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار صاحب کے اوپر موجود ہے اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار صاحب بڑے شوق سے بڑے ولولے سے بڑے جذبے سے بڑے تزک سے بڑے احتشام سے بڑے جاہو جلال سے بڑے اعتماد کے ساتھ اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ صبح بلوچستان پچھلے دو دن سے وہاں پر موجود تھے پنجاب کی طرف سے تافتان کے اندر ایک بہت بڑا ہسپتال ہم نے پنجاب کی طرف سے نمائم کی کرتے ہوئے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بوزدار صاحب نے وہاں پر پنجاب کے خرچے سے جناب ایک گڑویل جیسچر میں ایک بھائی چارے اور ایک بڑا بھائی پنجاب کو شروع کرتے ہوئے ہم نے وہاں پر بنیاد رکھی سردار عثمان بوزدار صاحب نے اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں اور اپنا کام بڑے اعتماد سے کر رہے ہیں تو یہ آج بلکل میں کلیر آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے اعتماد کا عالم یہ ہے کہ آئی آر آئی ایس انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے کوویڈ نائنٹین کے خاتمے کے حوالے سے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بوزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی پرفارمس کو بہترین قرار دیا گلف نیوز نے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بوزدار صاحب کی کرونا وائرس کے خلاف جو جد و جہد ہیں اس کو خراج تحسین پیش کیا اور کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے جو سو دن ہیں مجھے بتانے کی ضوعت نہیں ہے کہ چودہ جنوری دو ہزار دو ہزار بیس سے لے کے آج تک یہ جو آٹھ مہینے ہیں پنجاب کے کسی بھی صوبے کے وہ واحد چیف منسٹر ہے جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ آکے سارے معاملات کو ڈیل کیا پچھلے سال بھی اٹھارہ ارب روپے کا ہم نے ریلیف دیا ٹیکس ریلیف اس دفعہ جو بجٹ دیا اس میں بھی ہم نے میں کہتا ہوں کہ تاجر دوست وزنس فرنڈلی بجٹ دیتے ہوئے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بوزدار صاحب نے چھپن ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا اور اس وقت میں موٹی موٹی چیزیں جو بتا دوں جو صرف پچھلے دو مہینوں کے اندر سردار عثمان بوزدار صاحب کی قیادت میں پڑے احسن انداز سے پنجاب کے اندر ہم نے کی پاکستان میں پہلا انڈر گراؤنڈ وارٹر سٹوریج انڈر گراؤنڈ لاہور کے اندر کہ لاہور کی عوام پچھلے چالیس سالوں سے ایک ڈراما دیکھتی تھی اور خصوصاً جو پچھلے دو ٹینئور تھے نام نے ہاتھ خادمی علا ہر پر ساتھ میں جو ہے وہ انڈیانا جانز کی ٹوپی پہن کے ہاتھ میں چھتری پکڑ کے کالے لانگ روٹ پہن کے کیمرے لے کے جناب لکشمی چوک لارس روڈ مال روڈ اور فلاں پہ نکل آتے تھے اور پانی جناب تین تین فٹ کھڑا ہوتا تھا اور اس کا کوئی حل نہیں نکالتے تھے صرف ڈرامے بازی ہوتی تھی انگلی سے اشارے سے کوئی واسا کا ایک ڈریکٹر ڈپنی ڈریکٹر جناب محتل کر دیا جیسے کیمرے بند ساری کی ساری پرفارمز چھوست پھوست ختم فش تو کہہ جی خلاص اور دوبارہ مڑ کھوتا ہوتا ہوتا ہی جناب کوئے میں ہوتا تھا اور ہر دفعہ جناب لاہور کے اندر لوگ روتے پیٹتے تھے پر ساتھ میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق ہم نے سٹارٹ لیا پنجاب کے اندر پہلا انڈر گراؤنڈ وارٹر سیورج وہ جناب ہم نے لارنس روڈ پہ باغے جناب میں آج سے کچھ دنوں تک کمپلیٹ ہو رہا ہے گیارہ لاکھ گیلن پانی جو بارش کا پانی ضائع بھی ہو جاتا تھا اس کی تباہکاریاں بھی ہوتی تھی اور اس کے نقصانات بھی ہوتے تھے وہ آج سے چھ سات دن پہلے تک کمپلیٹ ہوگا اس کے علاوہ اور کئی لاہور شہر کے اندر ہم نے جناب اس کو سٹارٹ لینا شروع کیا ہوا ہے اور پورے پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیڈویجنل ہیڈکوارٹر وہاں پہ یہ کنسپٹ لے کے آ رہے ہیں کیا یہ بزدار صاحب کا کام اور ویژن نہیں پھر اس کے علاوہ آج کی رپورٹ آپ کو دے دوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا سوچ سکول آف تھار تھا جس کے تحت ان کو ایک سپیشل ریلیف دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے ای خدمت مراکس ای سرویسز سینٹر ان کا آغاز کر دیا ہے اور چار سرویسز نقشے کی فرابنی ہو گئی زمین کی تبدیلی ہو گئی اور اس کے علاوہ باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ہاؤسنگ سکیموں کے لیے جو نامنظوری ہے اور انو سیز ہے تیس دن پنتالیس دن اور ستر دن کا ٹائم پیٹ تائے کر کے ای مراکس قائم کیے ہیں کہ تاکہ ایکسپیڈائٹ ہو کام اور کنسٹرکشن کا بزنس کنسٹرکشن کی انڈسٹری جس میں مزدور بھی ہے جس میں لیبر کے بیسیو جناب کمپورنٹس شامل ہیں اور پیشے شامل ہیں وہ سارے کے سارے اس میں فیسیلیٹیٹ ہوں گے کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے اور بڑے اتماعات کے ساتھ جناب صدیان عثمان بزدار صاحب یہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے آپ کی جناب یہ موبائل ارازی ریکارڈ سینٹرز موبائل ارازی ریکارڈ سینٹرز کا کنسٹر دیا وزیرا پنجاب صدیان عثمان بزدار صاحب نے ابھی یہ لیٹس جو میں آپ کو پچھلے دس پندرہ دن کی جناب ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پورے اعتماعات کے ساتھ اچھلے کودے بغیر یہ سامنے پڑھے ہوئے مائک کو جناب اس طرح اس طرح کیے بغیر اور پھڑکنے تھرکنے کے بغیر اور میڈیا کے اندر اپنے بڑے بڑے تھوپڑے ایڈز کے اوپر لگائے بغیر وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ اور بڑے ہی اتمنان کے ساتھ اور بڑے ہی پولائٹلی وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور بہترین عوام کے خدمت کر رہے ہیں اور پنجاب کے اندر باقی ان کی ٹیم بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہے تو اس ویسے میں ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا کے اور پولٹکس خصوصاً آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن جس کا ایک نیا نام میں نے دیا ہے غیر متحدہ اپوزیشن میں ان سے گزارش کروں گا کہ جنابے والا تین سال اور ڈیڑھ مہینہ رہ گئے ہیں آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں آپ لوگ تو اقتدار میں رہے ہیں آپ نے تین تین چار چار دخواہ اقتدار کے مزے لوٹے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پیرنل شیڈو کیبنٹ دیتے ہر ڈیپارٹمنٹ کی ہر منسٹری کی اور وہاں پہ پیرنل پھر آپ جناب ہر بجٹ کے موقع سے لے کے پورا جو آپ کا مالی سال ہوتا ہے اس میں ہر ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے پوزیٹیو اور افیکٹیو آپ اپنی پالیسیز دیتے حکومت کو وہ کچھ نہیں کرنا کام کے ناکاج کے دشمن علاج کے کام کے ناکاج کے دشمن پاکستان کے خزانے کے وہ نہیں کرنا لیکن صرف اور صرف پریس کارف سے کرنا اور پانی سے پکوڑے تلنے کے علاوہ اور ان کو کوئی کام نہیں ہے تو آج پھر تسلی سے سن لیں کوئی اور سسلہ پکڑیں کوئی اور کہانی تلاش کریں عثمان بزدار صاحب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اعتماد کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اب آپ سوال و جواب پر سکتے ہیں موزدار صاحب کے ناکاج کے ساتھ یہ آوازیں کہاں سے ملتی ہیں آپ نے شب سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی اطلاعات نہیں ہے موزدار صاحب کے ناکاج کے ساتھ اپنی ہی اس کی آسان جیتے ہیں اور دوسری بات آپ نے کہا کہ شباشی کام کم کرتے تھے کامروں پر زیادہ نگراتے تھے تو موزدار صاحب کام زیادہ کرتے ہیں کامروں پر کام نگراتے ہیں اس کی کیا وجہ کیا ہو فی اپنے وہ کیوں نہیں آتا اچھا موزدار صاحب اسی کے ساتھ رہے ہیں اس سوال یہی ہے یہ آوازیں نارملی ایک آپ کے جنب سے پہلے موزدار ہیں وہ چیف فنسٹر پنجاب کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کام کے نہیں ہیں چیف سیکٹری پنجاب کے بارے کیونکہ یہ رائے ہیں کہ اختیارات بہت زیادہ ہیں اور اختیارات کم کیے جائیں یہ آوازیں آپ کے پورٹر سے زیادہ ہیں اچھا شباش شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھا آج صبح سے لے کے اب تک ٹی وی چینلز میں منظور پاپڑ فروش ساری دنیا سن رہی ہے منظور پاپڑ والا میں نے آپ کو نصار گل بتایا تھا اور ایک مسور احمد اور وہ شہزاد اکبر صاحب بھی بتا بتا کہ تھا گئے کہ گھر کے ذاتی ملازم گریڈ بیس کے ڈریکٹر رکھے ہوئے تھے انہوں نے پورے دس سال جناب سی ایم سیکٹریٹ میں آج آگیا منظور پاپڑ والا جس نے بارہ ٹرانسیکشن کی ہیں پورے شہباز شریف صاحب کے خاندان کو وہ نے دو کروڑ ڈالر جناب اس نے جناب ان کو دیا زکاة میں تو حیران ہوں یار کوئی پاپڑ والا کوئی جناب ریڈی والا کوئی چھابڑی والا کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے کو جناب کوئی جناب اہل حکمران اور اہل سروت جناب وہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا کرتے ہیں یہ وہ پہلا فنکار اداکار اور کاریگر خاندان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ جن کو پاپڑ والے اور ریڈی والے اور چھابڑی والے جناب ان کو خیرات اور جناب مالی امداد دیتے ہیں یہ بہت بڑے کاریگر ہیں یہ بہت بڑے فنکار ہیں اور کرپشن کے انہوں نے جدید سائنٹیفک طریقے ایجاد کیے ان کی ٹیٹیا پکڑو تو ان کی سیٹیا نکلتی ہیں دوبارہ دورا دوں ان کی ٹیٹیا پکڑو تو ان کی سیٹیا نکلتی ہیں ان کی کرپشن پکڑو تو ان کی چیخ مریخ میں جہاں سنائی دیتی ہے اور چیزیں ساری کلیر ہیں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اور آج میں بتا دوں شہباز شریف صاحب کی سیاست کا سورج کل بھی میں نے کہا اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ ایسٹ ہے وہ پاکستان میں کی سیاست کا ایسٹ نہیں رہے وہ لائیبیلٹی ہے حمزہ شہباز بھی اور شہباز شریف صاحب بھی ان کی سیاست کا سورج غروب ہونے والا ہے یہ میری پریڈکشن آپ لکھیں سارے دوست نواز شریف صاحب کی طرح ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے باقی اپنے ہو یا غیر ہو ساروں کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ ایک ڈسپرنڈ ایٹی چھوٹ کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور ان کا اعتماد ہنڈر پرسنٹ سدار عثمان بزدار صاحب کے پرسنٹ اگرانہ فضل الرحمان جو ہیں وہ آج کل بڑے حملے کریں اپوزیشن جوادوں کے ساتھ بلا کرنے بھی کریں کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بڑی تحریم چلانے چلا رہے ہیں اور آپ کی حکومت دور خضرہ ہے اور یہ بھی بتا دے گی کہ آپ تنجاب میں تو پاور کلاب بلدے کی کلا رہے ہیں ایک 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 اچھا جی ایک تو آگیا مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال یہ ہے کہ چار آنے کا چکن اور بارہ آنے کا مسالہ چار آنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے سیاسی اور بارہ آنے کے ان کے نخرے اور ان کی جناب خواہشات ہیں ٹھیک ہے نا جی میں پچھلے کئی عرصے سے ان کے متعلق سمجھا چکا ہوں کہ جنابے والا آپ نے کیام پاکستان کے پہلے سے جناب آپ کی پارٹی قائم ہے آپ اقتدار کے مظل لوٹتے رہے ہیں اب آپ کو ریسٹ کرنا ہے پی ٹی آئی نے آپ کی سیاست جا ہے وہ کپک کے اندر ختم کر دی اللہ پاک کے کرم سے اس میں آپ کے اپنی کرتوتے بھی شامل ہیں کیونکہ آپ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرتے ہیں آپ تیہتر کے آئین کی تناظر میں چوہتر قسم کی کرپشن کے گھر سور خان آپ جناب اجاب کرتے ہیں اور اب آپ کرے سبر اے پی سی اتنی بدنام کر دی مولوی فضل احمان صاحب نے کہ اے پی سی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے اس مغیر متحدہ پوزیشن کو کہ میری جان چھڑوں تے کسی اور کھل گیا ہو ہر روز ہم سنتے ہیں جی اے پی سی ہونے لگی ہے کتنی اے پی سی ہیں کرلی انہوں نے کیا نکلا بیچ میں سے انہوں نے کہا جی اٹھارہ کا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے حکومت چلی جائے گی اٹھارہ کا بجٹ پاس ہوگیا اللہ پاک کے کرم سے انہوں نے کہا انیس کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے حکومت چلی جائے گی انیس کا بجٹ پاس ہوگیا انہوں نے کہا دوہزار بیس کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے دوہزار بیس کا بجٹ پاس ہوگیا انہوں نے 73 کے آئین کے تلازل میں 74 جلہ اپی سی منقد کر لیں اور کہا جی اپی سی منقد ہوگی حکومت ختم ہو جائے گی حکومت ادھر کی ادھر انہوں نے چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لیا ہے انہوں نے کہا جی حکومت ختم ہو جائے گی تو جس دن ان کی جلہ تحریک عدم اعتماد لاکام ہوئی تھی تو شاکر شجا بادی کی طرف تو شاکر آپ سیارہ ہیں ساڑھی شکلہ ویک حالات نہ پوچھ کے مزدار ساڑھی بودھیاں ویک حالات نہ پوچھ ان کے چہرے سارے لٹکے ہوئے تھے بلاول زرداری سے لے کے مولوی فضل رحمان شریر رحمان صاحبہ سے لے کے شبال شریف رضا ربانی سے لے کے سارے جنہ ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی وہ شاکر شجا بادی صاحب کی جنہ شیر کے مزدار پھر لانگ مارچ کر لیا لانگ مارچ میں مولانا فضل رحمان صاحب نے اربور پہ کمائے کن سے کمائے میاں نواز شریف صاحب سے اس نے اپنا جناب دیاری لگانی تھی وہ دیاری لگا کے نکل گئے حاصل وصول زیرو رسوائی اور جگسائی تو کہنے کا بقصد یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب چار آلے کی چکن اور بارہ آلے کا مسالہ کے مزدار جتنی ان کی چار آلے کی اوقات اس وقت ہے سیاسی اتنے ہی نخرے اتنے ہی ٹکٹلیاں اور اتنے ہی خواہشات رکھیں بارہ آلے کی خواہشات اور ٹکٹلیاں اور جو چیزیں نہ رکھیں اچھا ایک 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 انہوں نے سوال پوچھا فارورڈ بلاگ کیا دیکھیں پرسورات کو شاید حقان عباسی صاحب نے بڑک بھاری ہے کہ جناب اب اب میں ایک سیریس قسم کی ای پی سی مرکت کر رہیں گے پہلے آپ غیر سیریس ای پی سی مرکت کرتے رہے ہیں اور پھر ساتھ کی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے پنجاب حکومت گرائیں گے وہ سب سے حسان ہے اسی دن شان کو پرسورات کو پندرہ ان کے نون لیگ کے ایم پی ایز رسپیکٹیبل بیٹھے انہوں نے بیان دیا کہ ہم آل شریف اور اپنی نون لیگ کی قیادت کی کسی کرپشن کسی بددیانتی کسی ٹکے ماری اور کسی منی لارڈنگ کا دفاع نہیں کریں گے اور وزیر علیہ پنجاب سلدار عثمان بزدار صاحب جیسی با اخلاق اور میٹھی قیادت کو ہم ملتے رہیں گے مو پہ تمانچہ پڑا نون لیگ کی ساری لیڈرشپ کو جیب میں نئی ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں ملا باتیں ان کی بڑی بڑی اور میں آپ کو بتا دوں پچاس ممبر ان کے پنجاب سللی کے اندر ہیں جو پچھلے دو سالوں میں نیب نے ان کی ساری کرتوتے اور اتصابی اداروں نے انویسٹیگیٹیو اداروں نے تحقیقاتی اداروں نے ان کی نکالی ہیں نت نئے ان کی کرتوتے ہیں جدید سائنٹیفک رسولوں کے اوپر مبنی جادوی جناب سلاحیتوں کے اوپر مبنی کرپشن اور بدیانتی ٹکے ماری اور ٹیٹیوں کی اس سے اتنے متنفر ہیں کہ وہ ان سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو بھائی جی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے آجا پہلی بات پڑی ہے کہ میں نے اس وقت بات کی تھی کہ دماغ کے حوالے سے جنا کہ دماغ لوگ کے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ کوئی تھوڑا سا ڈسٹن کرتی ہے باقی وہ ایک میسیج دے دیا ہے اور اس میسیج کا اچھا خاصہ فائدہ ہوا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب اپنے ساتھ بھٹو لگا کے جائلا وہ خلفکار علی بھٹو صاحب کی لیے ایسی لینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی آج سے چار دن پہلے کہا تھا بڑی وائرل ہوئی تھی یہ چیز سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں آپ ابھی مال روڈ سے آئے ہوگے کوئی رکشہ آپ کے سامنے گیا ہوگا اس کے پیچھے لکھا ہوگا مراج تیارہ اب وہ مراج تیارہ لکھنے سے جانا وہ رکشہ جانا وہ جنگی تیارہ بن جائے گا جیٹی روڈ پہ آپ اکثر جاتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایف سکسٹین اب وہ لکھنے سے ایف سکسٹین اور جنگی جانس بن جائے گا وہ ٹرک اسی طریقے سے بلاول زرداری صاحب اپنے ساتھ بھٹو لکھ کے وہ بزرفکار علی بھٹو بن جائیں گے یا اس کی لئے ایسی لے لیں گے نہیں بھائی جان وہ زرداری صاحب کی اولاد ہیں وہ حاکم علی زرداری صاحب کی نسل ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی اولاد ہیں اس کی طرف نہیں آتے کیونکہ ادھر سے جناب وہ رسوائی اور جگہ سائی جانا وہ پکی لینی پڑتی ہے کنپشن پتیانتی کتو غارت گری تاغوں پہ بم باندھ کے اپنے ہی دوستوں سے دو دو چا چا کروڑ روپے کے جناب تاوان اور جو ساری لوٹ بار اور سارے معاملات تو میں بلاول زرداری صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے خاندان نے تین نسلوں نے اقتدار انجوائی کی ہے اس پاکستان میں اور پاکستان کی غریب عوام کے سروں پہ مسلط رہ کے آپ نے خون چوسا ہے اور کھر بور ڈالر کی پاپا کہتے ہیں بڑا کام کروں گا اور بڑا کام انہوں نے چھوٹی سی عمر میں کیا بچہ تو میں چھوٹا سا ہوں کام کروں گا بڑے بڑے اور اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ ٹیٹیا اور جالی کاؤنٹس نو عمری کے اندر جناب بنانے کا انہوں نے گھر سور اور گھر سیکھ لیے کیوں نہیں سیکھ رہے تھے بھائی جی آصف زرداری صاحب کے ماشاء اللہ بیٹے ہیں اور آصف زرداری صاحب کے بیٹے ہوں گے تو یہ سارے کام دو بڑے اچھے طریقے سے کرنے ہیں تو میری ان سے گزارش یہ ہے ایک تو جو آپ نے کرپشن اور بدیالتی چھوٹی عمر میں کی ہے اس کا عساب کتاب اور جواب دیں اور آصف زرداری صاحب کے خلاف جو گھرہ تنگ ہو رہا ہے اس کا دیں دوسرا میں انہیں کہوں گا میں آپ سے پوچھتا ہوں جس عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ غیر متحدہ اپوزیشن سب سے زیادہ چیختی چلاتی ہے انہوں نے چھتیس اضلاع میں سے نائنٹی پرسنٹ اضلاع کے وزٹ کیے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے مجھے بتائیں کہ بلاول زرداری اور شہباز شریف انہوں نے اور مراد علی شاہ صاحب نے سندھ کے اور انہوں نے پاکستان کے کتنے ڈسٹرک کے دورے کیے یہ آتے ہیں وہاں سے چھ مہینے بعد لاہور جو بلاول ہاؤس کم از کم میرے حال آٹھ دس ارپے کی مالیہ سے ان کے ایک محسن نے ان کو بلا کے دیا ہوا ہے میں پرس کم افرس کارا دوسرے نہیں کہا میں اچھا وہ اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے کہ اس کی ٹوٹیاں ٹھیک ہے اس کے پنکھے ٹھیک ہے اس کے اے سی ٹھیک ہے اس کے سیٹرلائز اے سی ٹھیک ہے کوئی جناب کوئی جالے شالے تو نہیں لگے وہ چھے مہینے بعد آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ساتھ ہی ایک پرس کم افرس کھڑکا دیتے ہیں اور اس میں جو جناب لکھی پڑی تقریر تین نسلوں سے اقتدار کرنے کا جو آپ کے اوپر فرض اور قرض ہے آپ پورے پاکستان کے اندر وزٹ کریں اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو آپ کی زمداری بنتی ہے اس کا پرس کھڑکی جب سے حکومت آئی ہے اور یہ نظام لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت میں نماز آ جا رہا ہے لوگوں کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں ابھی ریسنٹلی اینکر نے بھی چیز کا ذکر کی ہے کاؤس اپر ایسنڈیوزر کا نام دیا کہ حکومت کی جان سے بڑا پروٹوکول دی ہے جا رہا میں سواٹ دیا گیا کیا ایسا ہے اور ایسا ہے تو ان کے خلاف کوئی کار بھائی عمل میں لائی جائے اگر آپ لوگوں کو اسی کنوٹس پیجے دیں دیکھیں یہ کل میرا خل ہمارے کسی رسپیکٹیبل اینکر نے یہ بات کی اب آپ نے وہ سوال پوچھا ہے احسن جمیل گوجر صاحب میں آپ کو ایک سچی بات کہوں پچھلی تین دہائیوں سے ان کے گھر کے اندر اقتدار رہا ہے اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کیا دو طریقے ہوتے ہیں سرکاری پروٹوکول کے اور کیا کیا روزن ریگولیشنز ہوتے ہیں میں آج کٹیگوریکلی یہ بات کلیر کر دوں ان کے گھر میں ایک سنگل پولیس والا بھی ڈیپیوٹ نہیں ہے سکوارڈ اور پروٹوکول تو بڑی دور کی بات لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں وہ مجھے پتہ ہے کہ کسی ایک اینگل سے شاید کوئی یہ بات کر سکے گا دیکھیں ان کی میسیز اور خاتون اول جو ہے مطرمہ میسیز عمران خان وزیراعظم صاحب کی میسیز جو کہ خاتون اول ہیں اور ایک آئینی ڈیزگینیشن آئیے وہ دولوں دوست ہیں اگر لاہور کے اندر خاتون اول وزیٹ کرتی ہیں تو ان کے پاس تو جناب سکوارڈ یا پروٹوکول ہوگا اور اس صورت میں اگر ایسل جمیل گوجر صاحب کی فیملی کوئی موو کر رہی ہو تو کوئی کسی نے کوئی چیز دیکھ لی ہو تو وہ ایک اور چیز ہے ادروائز کلیر کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے گھر میں یا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سپاہی سکوارڈ کوئی چیز نہیں ہے آخری سوال چھوٹی عید میں بھی مہنگائی دیکھنے کوئی ہے بکرہ ادار یا چینی مارکر سے پھر گائی ہے مافیہ نہیں کنٹرول ہو دیکھیں آج ہی آپ نے سارے اخبارات کے اندر دیکھا وزیراعہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نے تمال ڈسٹرک کی منیویٹس کو ہدایت کی ہے کہ آٹھ سو ساٹھ رپے کا بیس کلو آٹے کا تھیلہ اور جتنے باقی آپ کی جناب اشاہ خود و نوش ہے ان کی اویلیبیلٹی فل فلیج کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے کوئی اس کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا جرمانے ہوں گے سزائے ہوں گی اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا جو چیزیں تیش شدہ پرائس کے ساتھ ہیں اسی کے مطابق انشاءاللہ ملیں بہت شکریہ وہ بتا دیا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ بینگ آئی انفرمیشن منسٹر بھی بینگ آئی پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی احسیت سے میں نے آپ کے آنے سے پہلے ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اعتماد سو فیصد سہدار عثمان وزدار ساتھ میں موجود ہے اور وہ انشاءاللہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے